اسلام علیکم ناظرین آج گجرات لنک میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ اس وقت حق باؤس ٹرسٹ کی صدر مطرمہ روی بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ روی بانو کا اپنا ایک نام ایک مقام ایک میام یہاں پیریس میں مانا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت سارے اداروں سے وابستہ بھی ہیں لیکن آج چونکہ حق باؤس ٹرسٹ کے حوالے سے اید ملن کا انقاط کرنے میں جو روی نے اپنی محنت دکھائی ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں تو آئیے ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اسلام علیکم روی علیکم اسلام ناظرین کیسی ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ کو سب سے پہلے اید مبارک اور اس کے علاوہ آج جو آپ نے حق باؤس ٹرسٹ کے حوالے سے جو اید ملن کا انقاط کیا ہے اس کے سلسلے میں میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں آپ کا بہت بہت شکریہ خیر مبارک یہ دیکھیں ایک انسان جا ہے میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل لوگ ملتے گئے کاروان بنتا گیا تو اتفاق میں برکت ہے یہ ساری ہماری ٹیم ورک ہے اور آپ دیکھتی ہیں کہ اس کا جو ہے نا صلاح ہمیں کتنے اچھی انداز میں مل رہا ہے کہ خواتین جو ہے جو کریلو جو کبھی بھی باہر نہیں نکلتی وہ بھی آپ کو ہمارے پروگرام میں دکھائی دے رہی ہیں تو میں تو اللہ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنی نائز اچھی جو ہے ٹیم ملی ہوئی ہے تو انشاءاللہ جو حق باؤ کے جو ہے اس کا جو منشور ہے اس کا جو مقصد ہے اور جو ہمارے پاکستان کے لیے اچھا بہتر سوچتا ہے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے ہم اپنے ملک کی استقام کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کی بقاہ کے لیے ہمیشہ سرگر میں عمل رہیں گے روی آپ سے میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا بھرپور وقت ہر جنگہ پہ دیتی ہیں ہر ایک ادارے سے آپ مبستہ ہے اور ماشاءاللہ آپ نے ہر جنگہ اپنا نام اور مقام پایا ہے تو اس کے سلسلے میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کوئی کوئی خاص کسی ایسی بزرگ کی دعا آپ کو لگی ہے یا کیا ایسا اس میں راز ہے جو ہم لوگ جاننے کی کوشش میں ہیں درست یہ ہے کہ کہتی ہے نی کہ اللہ اس سے راضی جس سے اس کا بندہ راضی تو میری حتی کل امکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کوئی کوئی تکلیف نہ ہو اگر کوئی کرتا بھی ہے تو میں اس کو درگزر کرتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو آج کل جو کچھ بھی آپ مجھے دیکھ رہی ہیں نا یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کام ہے اور مجھے بخر بھی ہے اپنی ہاک بوٹ ٹیم سے بھی آخری سوال روئی بانو آپ سے میں یہ کروں گی کہ گجرات لنک کے حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آپ کو اب تک کی گجرات لنک کی کارکردگی کیسی لگی ماشاءاللہ گجرات لنک بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ناصرہ جی آپ بھی اس میں بہت اچھا آپ کا ورک ہے یاسر الیاسکی ہے اور امیر بیگ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میری دلی دعا ہے کہ آپ جو ایک نیک عظم لے کے آگے بڑے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے کامجابی عطا کریں اور ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں شکریہ بہت بہت اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ حق بہو ٹرسٹ کے زیر اتمام جو اید ملن کا انقاد ہوا اس سلسلے میں شایدہ امجز صاحبہ موجود ہیں تو آئیے ان کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اسلام علیکم شایدہ شایدہ جو روحی بانو کے زیر اتمام حق بہو ٹرسٹ کا پروگرام ہوا اس سلسلے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں ہاں جناب آج حق بہو ٹرسٹ کا پروگرام ہوا اور آج سب سے بڑی بات ہے کہ اید ملن پارٹی بھی تھی اور جمعت المبارک بھی تھا بڑا خوشی کا دن تھا بہت مزہ آیا بہت انجائے کیا اور سب سے پہلے تو ہم نے حق بہو ٹرسٹ کا پروگرام کیا ناتے وغیرہ پڑی دروشری پڑا ہے اور اس کے بعد مطلب ہم سب مل کے بیٹھے ہیں اور اب گفشہ پھل ہو رہی ہے اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے اور خوب آج تو ڈیارے گھر میں اتنی اچھی ہم نے اید گزاری ہے اور اید ملن پارٹی ہوئی ہے کہ بہت مزہ آیا فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم پاکستان میں پاکستانی اید رہ کے تو یہ کہیں کہ پردیس میں اید بھئی کوئی نہیں اتنی منائی جاتی نہیں ایسے نہیں ہو سکتا بہت مزہ آیا ڈیارے گھر میں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم پاکستان میں ہے کہ پیرس میں ہیں بہت شکریہ ناظرین آج ہمارے ساتھ پیرس کی بہت مشہور کالمنگار اور شائرہ موجود ہیں جو اپنی پیچان آپ رکھتی ہیں تو آئیے آج ان سے اس پروگرام کے حوالے سے ہم کچھ باتشیت کرتے ہیں اسلام علیکم ممتاز صاحبہ آپ کا ایک نام ہے پیرس میں ماشاءاللہ آج آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ اس طرح کی جسے دریائے غیر میں یہ ایک عید ملن کا انقاد ہوا ہے تو آپ کو کیا احساسات ہیں اس کے لئے آپ کو کیسا لگا اس پروگرام میں آنکے پہلی بات تو یہ کہ دیارے غیر میں ہمارے اس طرح کے پروگرام پہلے اتنے مواقع نہیں تھے جتنے کہ ماشاءاللہ ابھی کافی بہنیں فیلڈ میں آ رہی ہیں کام کر رہی ہیں ارگنائز کر رہی ہیں تو مواقع ملنے لگے ہیں اب تو اس لئے میں چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو مخصوص نہ کیا جائے کہیں ایک جگہ ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا تو جب موقع ملے جب بلاوہ آئے تو اللہ کا نام لے کے ساری بہنوں کے ساتھ جانا چاہیے ان کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے اصل عید کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سال بعد اکثر پورا پورا سال ملاقات نہیں ہوئی ہوتی جن لوگوں کی وہ ایک عید کا بہانہ بھی ہوتا ہے بہت سی ناراضگیاں دور ہو جاتی ہیں بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور بہت دن سے اگر دوست بھی ہو کئی بار ملاقات نہیں ہوئی ہوتی تو اسی بہانے بڑی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور اکثر رشتے تیار ہو جاتی ہیں شادیاں ہو جاتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اس میں تو یہ اس طرح کے ایونٹس میں کہتی ہوں کہ ہونا چاہیے کیونکہ اب ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں سب کے تو ان کو بھی ایک دوسرے کا پتہ تب چلتا ہے جب ہم اسی طرح کسی بہانے ملاقات میں بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں بیٹا یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں پردیس کے عید کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کو پاکستان کی عید میں اور پردیس کی عید میں کیا فرق لگا فرق تو ہے ظاہر جو وہاں چاند رات ساری رات گھوم پھر کے شاپنگ کی جاتی ہے اینڈ تک ابھی کلر میچ نہیں ہوئے دبٹے نہیں رنگے ہیں ابھی سوٹ درزی سے اٹھانے ہیں پھر اگلے دن جو سلواتیں درزی کو سلانی ہیں وہ واقعی یہاں نہیں ہے یہاں اتنا سسٹیمیٹک ہے سب کچھ کہ ہم لوگ جب بھی پاکستان کے اگر ٹھیک شاپنگ کر لی اسی میں سے عید کے جوڑے بھی نکلتے ہیں شبراتوں کے بھی نکلتے ہیں شادیاں تہوار سب ہوتا ہے تو وہ جو ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے فوری طور پر کہ یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہونا اب یہ ہونا پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اب بھی پاکستان جائے نا اب بڑا عجیب سا لگتا ہے وہاں جا کر کہ پورا رمضان کا مہینہ صرف کپڑے ہی بن رہے ہوتے ہیں صرف تیاریاں یا پھر افطار تیار ہو رہی ہوتی ہے اور اب تو یا پھر کپڑوں کا ہوتا ہے زور تو پھر افسوس ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں ابھی جو ہم فرانس میں ہیں یہاں عبادت کا موقع زیادہ ملتا ہے یہاں آپ اپنی پابندی زیادہ رکھتے ہیں ہر چیز کی کہ آپ کو پہلے سے سسٹم کے تحت آپ کام کر رہے ہیں کپڑے پہلے سے تیار ہونے چاہیے کوئی پریشانی نہیں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے چاند رات تک بڑی خوشی سے ارام سے مطمئن ہو کر مگلے کے لئے نماز پڑھتے ہیں شکریہ گجرات لنگ میں بات کرنے کا آپ کا بہت شکریہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گجرات لنگ کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں جی گجرات لنگ کی کارکردگی سے کیونکہ مجھے اس لئے بھی زیادہ واسطہ پڑتا ہے کہ ہم آپ کے فوٹوگرافرز کو دیکھتے ہیں کیا نام لے سکتی ہوں جی علیاز بھائی کو ہم دیکھتے ہیں یاسر علیاز کو ناصرہ خان کو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں شفاق بھائی کو ہر جگہ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کام کے لئے وہ کسی بھی وقت کہیں موجود ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی علامت ہے گجرات لنگ میں آپ کا بات کرنے کا بہت بہت شکریہ